اسلام علیکم آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے کارڈیک چیمبرز کے بارے میں کہ ہٹ میں کتنے چیمبرز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو آپ کو جنرل سکیچ نظر آ رہی ہے کہ یہ بلیٹ کس طرح سے ڈیوکسیجنیٹر بلیٹ آتا ہے اور اکسیجنیٹر بلیٹ آتا ہے جنرل باڈی سے اور لنگز تک کس آ جاتا ہے اور کون سے چیمبرز ہے کون سے بلیٹ نکلتے ہیں کون سے چیمبرز کو کون سے بلیٹ واپس ریٹرن ہوتے ہیں تو یہ ہم جانیں گے پہلے شروعات کریں کارڈیک چیمبرز کے بارے میں سو ہٹ ہمارے ساتھ فنکشنلی دو پمس پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے بیچ ایک پارٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یہ ریٹ پمپ نظر آ رہے پورا ٹھیک ہے یہ سارا پورا ریٹ پمپ ہو گیا اور ساتھ ساتھ میں لیفٹ پمپ یہ آپ کو پورا اس طرح سے لیفٹ پمپ یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے تو فنکشنلی یہ دو پنس پر مشتمل ہوتا ہے ریٹ پمپ ہمارے ساتھ کیا ریسیو کرتا ہے دی اوکسیجنیٹڈ بلیٹ جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریٹ پمپ ہمارے ساتھ دی اوکسیجنیٹڈ بلیٹ ریسیو کرتا ہے جنرل باڈی سے اور ساتھ ساتھ میں دی اوکسیجنیٹڈ پر یہاں پہ بھی آپ لنگز کو واپس بیشتا ہے ٹھیک ہے تو ڈی اکسیجنیٹر بلڈ کا ہاں پہ ریسیو ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ریٹ پمپ پہ ریسیو ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اور یہ جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ڈی اکسیجنیٹر بلڈ لنگز کو سنڈ بھی کرتا ہے تو یہ ریٹ پمپ کا کام ہوتا ہے تلیف پمپ ہمارے ساتھ اکسیجنیٹر بلڈ لنگز سے کیا کرتا ہے ریسیو کرتا ہے اور اس کو باڈی میں ہمارے ساتھ جائے سے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اکسیجنیٹر بلڈ اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ لیفٹ پمپ میں اور پھر یہ اکسیجنیٹر بلڈ کہاں پہ جنرل باڈی کو یہ سینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پمپس کے کام ہیں اور ہمارے ساتھ ایچ جو پمپ ہوتا ہے اس میں ایک اٹریم موجود ہوتا ہے اور ایک ونٹریکل موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ right atrium ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ right ventricle تو ایک atrium موجود ہو گا ایک pump میں اور ایک ventricle اس طرح سے left atrium موجود ہے اور left ventricles left pump میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ cardiac chambers ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ four chambers ہوتے ہیں right atrium and left atrium and right ventricle and left ventricle اوکے ہمارے ساتھ یہ جو atrium ہوتے ہیں یہ thin wall ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ atrium ہے ٹھیک ہے تو یہ thin wall atria ہمارے ساتھ blood جو ہے وہ receive کرتے ہیں جو کہ heart کی طرف آتے ہیں اور جو thick wall ہمارے ساتھ ventricles موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ہے تو یہ ہمارے ساتھ blood کو pump کرتے ہیں out of the heart سے heart سے باہر یہ ہمارے ساتھ blood کو pump کرتے ہیں جنرل باڈی کی طرف ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ body کو blood pump کرنے کے لیے زیادہ force کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ thick wall ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بنیز باتے lungs کو lungs کو pump آنٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ضرورت نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو lift ventricle ہے وہ زیادہ thin wall ہے ٹھیک ہے تو more force require ہوتا ہے تاکہ blood ہمارے ساتھ body میں کیا ہو وہ pump کیا جائے بنیز باتے یہ کہ lungs کی طرف اس وجہ سے جو muscular wall ہوتے ہیں lift ventricle کے وہ زیادہ تکر ہوتے ہیں دیندر right ventricle کیونکہ right ventricle ہمارے ساتھ lungs کی طرف ہمارے ساتھ blood بیشتے ہیں تو ان کس کے لیے اتنا force کی ضرورت نہیں ہوتی اتنا force نہیں لگتا جس طرح سے lift ventricle پورے body کی طرف یہ blood pump کرتا ہے تو اس لیے یہ زیادہ muscular یا thick muscular wall اس کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ inter-atrial interventricular and atrioventricular septa ہوتے ہیں جو کہ چھار chambers کو ایک دوسرے سے الہیدہ کرتے ہیں جس میں track spit in by caspid wall بھی آتے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے ساتھ internal جو کیا ہے ہمارے ساتھ chambers ہوتے ہیں cardiac کے جو chambers ہے وہ ہے اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی introduction پڑا تھوڑا سا introduction پڑا اور یہ جنرل sketch ذہن میں ڈالا کے کس طرح سے اس سے oxygen اس میں ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آئے کہ ڈی oxygen blood inferior انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے left ventricle اس کو pump کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمارے ساتھ lungs کو pump کرتے پھر وہاں سے oxygen blood آتا ہے جو left ventricles ہیں وہاں پہ تو اس طرح سے پورے body میں oxygen blood pump کیا جاتا ہے تو یہ inferior ونکیوا اور superior ونکیوا کے بارے میں بھی تھوڑا بہت نیکس ویڈیو میں ہم الگ الگ چیمبر میں بات کریں کہ رائیٹ ایٹریم کا چیمبر سے اس کا پورا structure detail سے پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں left جو right ventricle ہے left atrium left ventricle تو یہ کافی لمبے topic سے so بات ساتھ کافی رائیٹ روچ ساتھ ساتھ ی мі م روچ ساتھ ساتھ پڑھ ہے جو